اسلام علیکم ویورز میں ہوں ستارہ نایاب موومنٹ ایک بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے پرگننسی میں سب سے پہلے دفعہ موومنٹ محسوس کرنا بھی ایک بہت ایک سائٹنگ بات ہوتی ہے خاص طرح بھی نیولی مومز کے لئے لیکن اگر یہ موومنٹ کم ہو تو اس کے لئے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ضروری نہیں کہ ہر دفعہ فیٹل موومنٹ اگر ڈکریز ہو جائے تو آپ کو کوئی خطرہ ہی ہو لیکن خطرہ ہو بھی سکتا ہے اگر آپ کی موومنٹ پہلے سے کم ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بچہ زیادہ دیر سوتا ہو اور اس کی روٹین ایسی ہو لیکن اگر بچہ سوتا نہیں اتنا اور موومنٹ نہیں ہوتی پھر آپ کو اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت ہو جاتی ہے کیونکہ بچے کی موومنٹ اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ انڈیگیٹ کرتی ہے کہ اس کو یا تو غزہ ٹھیک نہیں پہنچ رہی یا اس کو آکسیجن کی سپلائی ٹھیک نہیں جا رہی موومنٹ کو آپ لوگوں نے اتنا ایزی نہیں لینا آپ لوگوں نے اگر آپ کو موومنٹ کم محسوس ہو تو اس کے لئے کچھ ہوم ریمیڈیز کہہ سکتے ہیں یا قدرتی ویز کہہ سکتے ہیں طریقے کہہ سکتے ہیں جو آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں وہ کرنے ہیں اگر اس کے بعد بھی آپ کے بچے کی موومنٹ ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے کنسن کرنا پڑتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے یہ میرے پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے فوکس کرنا ہے کہیں دفعہ عورتیں کام میں لگی ہوتی ہیں اور کہتے ہیں بچہ تو مووی نہیں کر رہا لیکن ایسا نہیں ہوتا کام میں چلتے پھرتے آپ کو محسوس کم ہوتا ہے کہ بچہ موو نہیں کر رہا اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ خالی پیٹ خموشی کے ساتھ بیٹھیں یا لیٹیں تو آپ کو موومنٹ محسوس ہونے لگ جاتی ہے اور پھر اس کو آپ آسانی کے ساتھ کاؤنٹ کر سکتی ہیں کہ یہ کتنی موومنٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو یہ طریقہ آپ نے کرنا ہے کہ پہلے سارے کام چھوڑ کے اس کو فوکس کر کے ضرور دیکھ لینا ہے کہ موومنٹ ہو بھی رہی ہے یا نہیں دوسری چیز ہے کہ اگر آپ کو کم موومنٹ محسوس ہو رہی ہو تو آپ نے پانی زیادہ پینا ہے ڈرنکس لے لینے ہے آپ لسی پی سکتی ہیں جوس پی سکتی ہیں دودھ پی سکتی ہیں شیک پی سکتی ہیں لیکن اس صورت میں اگر آپ کو گسٹریشنل ڈائیبیٹیز نہ ہوئی ہو لیکن اگر آپ کو گسٹریشنل ڈائیبیٹیز ہوئی ہو تو پھر آپ نے شگر کا انٹیک نہیں کرنا آپ سادہ پانی زیادہ مقدار میں پی سکتی ہیں اور اگر آپ کو گسٹریشنل ڈائیبیٹیز نہیں ہے تو سوڈا پینے سے بہت جلدی بچہ موک کرنا شروع ہو جاتا ہے پھر اگر آپ کو اگسٹریشنل ڈائیبیٹیز ہے یا آپ کا پینے کا زیادہ دل نہیں کر رہا یا زیادہ پینے سے بھی مومنٹ ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر آپ نے ہلکی اپل کے سنیکس لینے ہیں اب سنیکس کے بارے میں جو ڈاکٹر ایلن سمید ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو نٹس وغیرہ ہوتے ہیں یعنی کہ کمپلیکس کاربو ہائیڈرٹ والی چیزیں یا کمپلیکس پروٹین والی چیزیں وہ آپ نے ازا سنیک لینی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر توانائی زیادہ آتی ہے اور بچہ مومنٹ ٹھیک کر لیتا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ بچے کی مومنٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے خود اٹھ کے چلنا بھینا شروع کر دینا ہے کہ اندر فاغ عورت اگر زیادہ دیر بیٹھی رہے لیٹھی رہے تو بھی مومنٹ سلو ہو جاتی ہے اس لیے اگر آپ خود چلے بھیریں گی تو بچہ بھی ایکٹیف ہو جائے گا اور اگر وہ سویا بھی ہوا ہے تو جاگ جائے گا تو اس طرح آپ کی مومنٹ ٹھیک ہو جائے گی پھر ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے پوزیشن بدلیں کہ اگر آپ دائنی کروٹ لیٹی ہیں تو باہن کروٹ لیٹ جائیں باہن کروٹ لیٹی ہیں تو آپ بیٹھ جائیں بیٹھی ہیں تو کھڑی ہو جائیں کھڑی ہیں تو بیٹھ جائیں تو مطلب اس طرح سے اپنا پوزیشن کو چینج کر کے دیکھیں کہ کہاں پہ آپ کا بچہ دوبارہ سے کیکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے تو یہ ایک قدرتی طریقہ ہوتا ہے پھر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیلی کو ٹچ کرنا ہے ہر انسان میں ایک ریفلیکس ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ ریسمنس کرتا ہے جب آپ اپنی بیلی کے ثروب بچے کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ جواباً اپنا ہاتھ پاؤں مارتا ہے اس طرح آپ کو مومنٹ محسوس ہوتی ہے تو بیلی کو ٹچ کرنے سے بھی آپ کے بچے کی مومنٹ پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے پھر آپ کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ صرف آپ کے دل کی کھڑکن کو سن سکتا ہے یا آپ کے سٹمک کی آواز کو سن سکتا ہے جو ڈائجسٹین وغیرہ کی آوازیں ہوتی ہیں خون کی گردش کی آواز ہوتی ہے وہ سن پاتا ہے لیکن جب وہ تھرڈ ٹرمیسٹر میں آ جاتا ہے تو وہ باہر کے آوازیں بھی سن پاتا ہے ایسے میں آپ کو چاہیے یا تو تلاوت لگا دیں یا کوئی گانا لگا دیں یا آپ اس سے باتیں کریں تو پھر بچہ ریسپونس کی طور پر اگر سویا ہو تو اٹ جاتا ہے یا پھر آواز کو ریسپونس کرتا ہے تو پھر اس طرح سے مومن بہتر ہو جاتی ہے یہ وہ ساتھ قدرتی طریقے تھے جس سے آپ کے بچے کی مومن بہتر ہو سکتی ہے اور اب اگر یہ کہا جائے کہ مومن محسوس کب ہوتی ہے تو اگر آپ پہلی دفعہ ماں بن رہی ہیں تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو چوبیس میں ہفتے میں جا کر محسوس ہو لیکن اگر آپ دوسری دفعہ ماں بن رہی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو سولہ ہفتوں میں ہی مومن محسوس ہو جائے تو یہ ریمنٹ کرتا ہے کہ آپ کی پہلی پرگننسی ہے دوسری ہے اور کچھ اور بھی فیکٹرز ہوتی ہیں جیسے کہ بچے کی پوزیشن کیا ہے لیسینٹا کی پوزیشن کیا ہے اس حساب سے آپ کو بچے کی مومن محسوس ہوتی ہے اگر آپ کا بچہ سامنے کی جانب ہے اور آپ کو مومن اس کی وجہ سے جلدی محسوس ہو جاتی ہے اگر آپ کا بچہ بیک کے جانب گھوما ہوا ہے تو پھر آپ کو اس کی مومن اتنی جلدی محسوس نہیں ہوتی تو بچے کی پوزیشن سے بھی اس پر فرق پڑتا ہے اب آپ بچے کی منیٹر کیسے کر سکنے ہیں تو آپ نے جیسے میں نے بتایا کہ سکون سے خموشی میں آپ نے لیٹ جانا ہے بیٹ جانا ہے اور خاص پر یہ کام آپ نے خالی پیٹ کرنا ہے تو اس میں آپ کو بچے کی مومن واضح فیل ہوتی ہے تو اگر دو گھنٹے کے اندر بچہ دس دفعہ موف نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بچے کی مومنٹ کم ہے اور اگر دو گھنٹوں کے اندر وہ دس دفعہ موف کر لیتا ہے تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس کب جائیں تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ اگر آپ نے نوٹ کر لیا ہے کہ دس مومنٹ بچے کو دو گھنٹوں میں نہیں آتی ایون تین سے چار گھنٹوں میں بھی دس مومنٹ نہیں آتی تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہاں پہ جا کے مومنٹ کا ٹیسٹ کروائیں اگر وہ ٹھیک ہو تو میں بھی آپ کا بچہ زیادہ سوتا ہو یا اس طرح کا کوئی اس کا مسئلہ اس کی سائیکل ایسی ہو روٹین ایسی ہو لیکن اگر مومنٹ کی ریپورٹ ٹھیک نہیں آتی تو ڈاکٹر آپ کو خود ہی آگے سے ایڈوائز کر دے گا کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا نہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے یوسفول ہوگی اور آپ کو بتا چل جائے گا کہ اگر آپ کا بچہ ٹھیک سے مومنٹ نہیں کر رہا تو اس کی مومنٹ کیسے ٹھیک کرانی ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں اس ریڈیوز یا کم مومنٹ کی ریزنز بھی بتاؤں گی کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے ٹیک کیئر اللہ حافظ